what is urban sprawl یعنی urban sprawl کا مقصد کیا ہے اور urban sprawl کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کے کونسے advantages ہیں اور disadvantages ہیں اس میں کونسی کونسی facilities provide کیے جاتے ہیں اور کونسی کونسی facilities یہاں پر موجود نہیں ہوتے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم discuss کرتے ہیں تو دوستو یہ جو urban sprawl ہے urban sprawl کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی city ہے کوئی بھی urban جو ہے وہ completely جو ہے وہ developed ہو چکی ہوگی اور وہاں پر کوئی بھی space نہیں بچا اور جو لوگ ہیں people ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ کسی rural سے display ہو کر urban آتے ہیں تو وہاں پر کوئی جگہ وغیرہ جو ہے وہ vacant نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ city کے side میں مطلب کہ city جو ہے اس کو extend کرتے کرتے جو ہے اپنے colonies وغیرہ یا ایسا کہیں کہ جو ہے اسکیم بناتے ہیں تو اس کے تحت جو ہے اس جو city ہے وہ پر extend ہوتی جاتی ہے اور جو لوگ وہاں پر رہنا شروع کرتے ہیں اور وہ جو نئی اسکیم بنای جاتی ہے تو اس کو ہم urban اسپرال کہتے ہیں تو urban اسپرال میں جب نئی نئی کوئی بھی اسکیم بنای جاتی ہے کوئی بھی کالونی بنای جاتی ہے تو وہاں پر یقیناً یہی بات ہے کہ وہاں پر facilities وغیرہ جو ہیں وہ provide نہیں کیے جاتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ facilities جیسا کہ drainage system میں water supply ہے properly water supply جو ہے وہ سیوریج system نہیں بنائی جا سکتی urgent time میں اور وہاں پر جو ہے وہ roads وغیرہ جو ہیں وہ proper طریقے سے urgent type میں provide نہیں کیے جاتے electricity gas وغیرہ کی جو ہے وہاں پر بہت ساری قلت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو facilities وغیرہ ہیں ان سے وہ لوگ جو ہیں محروم ہوتے ہیں تو دو سو اربان اسپرال یعنی کہ جو نئی کالونی یا نئی اسکیم بنائی گئی ہے city کے باہر کے سائیڈ میں تو اس میں advantage اس کے city کے لیے یہ ہیں کہ جو city کے اندر لوگ ہیں وہ جو ہے وہ capacity نہیں ہے وہاں پر vacant area نہیں ہے vacant جو houses وغیرہ ہیں وہ نہیں ہے تو اس لیے جو لوگ ہیں وہ بڑے مشکلاتوں کو جو ہے فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آبادی بڑھتی رہتی ہے population گروہ کرتی رہتی ہے تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اگر جب کبھی بھی کسی city کو اسپرال کیا جاتا ہے وہاں پر کالونی وغیرہ یا نئی نئی جو اسکیم بنائی جاتی ہیں تو جو لوگ city کے اندر رہتے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے disadvantage یہ ہے کہ جو اسپرال ہوتی ہے جو نئی نئی اسکیم سیاں کالونی بنائی جاتی ہیں تو وہاں پر ان میں کوئی بھی facility وغیرہ urgently provide نہیں کی جاتی ہے تو اس وجہ سے جو city ہے وہ disturb ہو جاتی ہے ں ٹیک ں موسیقی